بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے کلاس لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا ہے ابھی اپنی پچھلی ویڈیو میں کہ کس طرح سا آپ سٹور پروسیجر کے درہو ڈیٹا انسٹ کر سکتے ہیں اب جب بات آتی ہے ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے اور ڈیلیٹ کرنے کی تو بھی پروسیجر سیم رہتا ہے آپ کو بالکل ویسے ہی یہاں پر آ کر ایک سٹور پروسیجر بنانا ہے صحیح ہے جس میں آپ نے یہاں پہ انسٹ کے بجائے اپ ڈیٹ کی ایک ویڈی لکھنی ہے سمجھا رہی ہے بات اور پھر اس کو یہاں پہ ایسے ہی کال کرنا ہے جیسے انسٹ والے کو کال کیا ہے بالکل یہی پروسیجر ہوگا خیر ابھی ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ کچھ اور ہے ہمیں کیا کرنا ہے ایک سکیلر ریٹن ویلیو پہ کام کرنا ہے دیکھو اب کیا ہوتا ہے حمومن کبھی کبھی اسکیل میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ لگانا ہے کہ بھائی ٹوٹل جتنا بل بنا ہے اب تک کتنا ریوینیو میرے پاس جنریٹ ہو گیا یعنی یہ تو یہ ساری انوائسز ہے نا انوائسز ریکوارڈ ہیں کہ یہ تو آرڈر آئی ڈی ہے یہ کوئنٹیٹی ہے کہ فلا جو آپ کی پروڈکٹ ہے کونسی پروڈکٹ ٹو ڈبل ڈیرو ایٹ والی جو پروڈکٹ ہے اس کی تین کوئنٹیٹی اس ڈیٹ کو بکیں اور اتنا بل بنا ہے اور ایک کی یونٹ پرائز اتنی ہے تو تین کی اتنی بن رہی تھی صحیح ہے اس طرح سے جتنا بھی بل بنا ہے وہ سارا آپ چیک کرنا چاہ رہے ہو کہ بھائی ستائیس تاریک کو یا اٹھائیس تاریک کو کتنی سیل ہوئی ہے آرہی بات ہوجھ میں تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ اگریگیٹ فنکشن ہم اسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ سیلیکٹ کاؤنٹ اکاؤنٹ کے اندر ہم کیا لکھیں گے اوڈی انڈرسکور بل صحیح ہے فرام جو آپ کا تیبل ہے آرڈر کا جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کو بتا دے گا اچھا یہ کیا بتایا اس نے کاؤنٹ بتایا ہمیں کیا کرنا ہے ساری ویلیوز کا سم کرنا ہے سارے جو اماؤنٹ ہے تو دیکھو اتنے کی سیل ہے اب اسپیسیفک ڈیٹ دے دو گے کہ بھئی فلاں ڈیٹ کو تو آپ کیا لکھیں گے ویر وڈی ڈیٹ اس اگر اس ڈیٹ کی سرچنگ کرانی ہے یہ دیکھو اکنی اماؤنٹ ہے اور اگر ویر سے پہلے ٹوٹل ساری تو اس کا مطلب ہے کہ اس کوئری کے تھو ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس کس ڈیٹ کو کیا کیا ٹرانکشن اب اگر آپ غور کرو تو یہاں پر جو ویلیو ریٹن ہوئی ہے وہ ایک سنگل ویلیو ہے ایک سنگل کولم کی ایک سنگل ویلیو صحیح ہے تو اس کو ہم کیسے گیٹ کریں گے وہاں پر سی شارپ کے اندر تو میرا اس کا انصر ہے آپ نے سی ایم جی ڈوٹ اگزیکیوٹ ریڈر پڑھا ہے اڈیپٹر ڈیٹا سیٹ پڑھیں اس کا جو انصر ہے وہ ہے اگزیکیوٹ سکیلر صحیح ہے تین چیزیں میں نے پڑھائی تھی کہا تھا بھئی ایک ہے اگزیکیوٹ ریڈر ایک اگزیکیوٹ نون کوئری اور تیسرا ہے اگزیکیوٹ سکیلر صحیح ہے اگزیکیوٹ ریڈر ڈیٹا کو ٹیبل کو لائن بے لائن ریڈ کرنے کی کام آتا ہے جیسے کہ یہ ٹیبل ہے ٹیبل آرڈر اس کو گرم اگزیکیوٹ کریں تو یہ پورا ٹیبل ریڈ کرنا ہے تو اگزیکیوٹ ریڈر استعمال کرو نون کوئری کب استعمال کرنا ہے جب انسٹ اپڈیٹ ڈیلیٹ کرنا ہے اور اگزیکیوٹ سکیلر کب استعمال کرنا ہے جب اس طرح کی صورت آلو آل یہ بات سمجھ میں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اگزیکیوٹ سکیلر کا ایک میتھڈ بنا لیتے ہیں چل کے نیچے یہاں لکھیں گے پبلک سٹرنگ کیونکہ وہ ایک سنگل ویلیو ریڈن کرے گا تو سٹرنگ بہتر ہے get scler اور یہاں پہ ہم دیں گے ایک سٹرنگ کوئیری یہ میتھڈ ہو گیا سٹرنگ ویلیو اسی کو اسٹوز میں نل ڈال دیا شروع میں سٹرنگ کے اندر یہاں پہ لیکا ٹرائے کیچ صحیح تھرو کو اٹھا دیا کنیکشن بنایا اسکیوال کنیکشن کون اسی کو اسٹو нیو اسکیوال کنیکشن کنیکشن اسٹنگ کو یہاں پہ پاس کیا یہاں پہ کنیکشن کو اپن کیا اور یہاں پہ اب کیا کریں گے اب یہاں لیکھیں گے اسکیوال کمانڈ سی ایم ڈی اسی کوال کوئیری کمانڈ یہاں پہ وہ کوئیری آ جائے گی تو کوئیری کو کیوں لیک دیا یہاں پہ سیٹ ہو گئی صحیح اور یہاں پہ پر ہم کنیکشن کا ابجکٹ پاس کر دیں گے cmd.execute.scaler یہ مل گیا اور اس کو ہم نے کہا کرنا ہے ویلیو میں ڈلوات بس اتنا تھا کام ہے ورژن کائلر ہے اس کو ڈاٹ ٹو سٹنگ کر دو صحیح جناب اور یہاں پر آخری میں اس کو ریٹن کرا دو ریٹن ویلیو اتنا سا کوڈ ہے بس ان کیس اگر ایکسپشن آتی ہے تو ویلیو کیا ہوگی نل ہوگی اچھا آپ کیوں ایرر دے رہا بھئی ہے اچھا ایک بات اور میں بتانا بھولیا کہ ہمیشہ آپ نے کیا کرنا ہے ہر کوٹ کے آخر میں فائنلی لکھنا ہے فائنلی کا بلوک ضرور بنانا ہے اور کنیکشن کو کیا کرنا ہے کلوز کنیکشن ہم نے اب تک کلوز کیا نہیں تھا جتنے بھی کوٹ کے پیچھے سب کے اندر فائنلی کا بلوک لگاؤ کنیکشن جہاں جہاں اوپن ویب ہاں وہاں کنیکشن کلوز ہو چاہے ایکسپشن آئے کنیکشن کو کلوز ہونا لازمی ہے صحیح ہے تو اپنے سارے کوٹ میں آپ کو یہ پریکٹس رکھنی ہے یہاں پہ ایئرر دے رہا ہے کیونکہ کنیکشن جہاں ٹرائے کے آپ نہیں دے گا خیر ہمارا کام ابھی کیا ہے یہ جیٹ اسکیلر کو تو بھئی میں فارم پہ آتا ہوں فارم کے ڈیزائن پہ یہاں پہ ایک بٹن لگا لیتا ہوں بٹن چیک سیل تو جس اگزیمپل کے طور پہ بیسے تو انٹر فیس آگی ہوتا ہے سیل کا پوری ایک سمری آتی ہے میں یہاں پہ نے ایک لیبل لگا لگا ٹرائے 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 اور یہاں اس کو غائب کر دو لیبل 6 کو ٹرائے 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 سکیلر یہاں پہ وہ کوئری ڈال دیں گے کوئری کہاں سے آئے گی یہاں سے آئے گی آئی لیبل سکس ڈاٹ ٹیکسٹ سیگوز ٹو اس چل اب چل آتے ہیں بسم اللہ اور یہاں چیک کیا یہ دے گو سنگل ویڈیو یہاں سے آئی باس سمجھ میں اچھا اب آپ چاہتے ہو بھئی ڈیٹ وائز خود ہم لے کر آئیں تو یہاں پہ کیا کرو ایک ٹیکس باکس یا پھر کیلنڈر لگا لو ڈیٹ ٹائم پہ کر لگا لو تو میں ابھی فل وقت ٹیکس باکس سے کام سے لائنا جلدی میں پھر وہ اس کی ویلیو ویلیو سیٹ کرنی بڑھتی ہے نا میں ڈیٹ یہاں خود لگا ہوں ٹیکس باکس کی ویلیو تھی تو یہاں پہ ہاں آپ کیا کریں گے ڈیٹ ہٹائیں ابھی چیک کرو گے کچھ نہیں آیا کیونکہ ایسا کچھ ڈیٹا ایکسس کرتا نہیں ہے لگا سکتے ہو اس پہ ایک میسیج باکس نہیں لگا ہے ہم نے نہیں لگا ہے اب یہاں پہ یہ ڈیٹ ہے ڈیٹ ٹائم پہ کر لگا دینا چیک سے لگا گیا اٹھائیس تاریک کی نہیں ہے کلیر ہے تو یہ تھا سکیلر ہے پھر سے اگر آپ چاہتے ہو اس کو مزید بہتر کرنا تو یہاں پہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہو ایک ایک ویلیو لے سکتے ہو string s اس کو یہاں کال کر سکتے ہو اور یہاں کر سکتے ہو if s equal equal to null تو ایک ایرر دے گا else اس یہ والا کوٹ چلے گا message box start show no 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 data found چلے چیک کرتے ہیں پہلے صحیح ڈیٹ ڈالتے ہیں یہاں آگے ڈیٹ اب غلط ڈیٹ ڈالتے ہیں جس پہ نہیں ہے پھر آجانے چاہیئے تھا null values equal to دیکھے دیکھو یہاں پہ میں نے catch کے اوپر جا کے بھی values equal to null کر دیا صحیح ہے میرے خال سے تو initially وہ null تھا تو آنا چاہیئے تھا چلو یہاں پہ بھی آکے لکھا میں نے null اب یہاں میں value لکھ رہا ہوں ڈیٹ ڈالوں غلط اچھا دیکھو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایکسپشن کے اوپر اور اس میں فرق ہے یہاں سے value return ہو رہی ہے جب آپ date غلط ڈالتے ہو جیسے یہ date ڈالتے ہو تو وہ zero return کرتا ہوگا null return کر رہا ہے یہاں پہ جیسے غلط date ڈالی ہے یہاں پہ دیکھو null return ہو رہا ہے صحیح date ڈالی ہے okay form one okay اچھا پھر اس کے ساتھ اب میں نے یہ کیا کہ اب error نہ آئے تو یہ جو text box ہے اس کو یہاں پہ read only کر دو پہلے دو کہ آپ اس کو یہاں سے share chart نہ کرسکیں تو text box کو پہلے read only کرنا ہے یہاں پہ ایک option ہوتا ہے read only اس کو true کر دو یعنی آپ خود سے کچھ نہیں لکھ سکتے آپ کو یہ date time picker سے select کرنا ہے اب date time picker کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو format دے رہا ہے وہ اس format کو match نہیں کر رہا میرا جو format ہے جو table کے اندر یہ format ہے جس کے اندر پہلے کے آرہی ہے date آرہی ہے پھر month آرہا ہے پھر day آرہا ہے پہلے year آرہا ہے پھر month پھر day اور وہ بھی ڈیش کے ساتھ اور اگر میں اس کے default value get کرتا ہوں date time picker کی تو وہ slash 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 دیتا ہے میں نے کیا طریقہ لگایا ہے کہ میں نے اس کے selected change event پہ یہاں پہ کوٹ کیا ہے ایک لائنگا صرف کہ text box 3.txt کے اندر کیا ہوگا date time picker.value.date.to string اور یہاں پہ آپ format specify کر دو year month date slash کر کے اس طرح سے پھر اس کو میں نے replace function ہوتا ہے c sharp کے اندر کہ سٹرنگ کے اندر اگر آپ کسی ایک single character کو کسی دوسرے character سے replace کرنا چاہتے ہیں تو یہ function موجود ہے dot replace لگایا تو جہاں جہاں slash ہوگا وہاں ڈیش لگ جائے گا تو مجھے اپنا desired format مل جائے گا یہاں پہ میں نے دیکھا اب لگایا یہاں پہ نا 2018 اور august اور 27 مہین یہ دیکھو یہ میں نے select کیا اب یہاں وہ debugging لگا گیا اس کو اٹھانا پڑے گا یہ دیکھو یہ دیکھو میں اپر پوائنٹ اٹھا دوں breakpoint ہاں 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 تو وہ جون کا مند ہے نا 28 اور یہ دیکھو یہاں پہ سرچ جب جب value ہوگی وہ سرچ کر دے گا یہاں 29 پہ check sale نہیں آیا 27 یہ دیکھو آگیا اب چاہو تو اس کو hide کر سکتے ہو اس کی ضرورت نہیں بچے یہ صرف format کیلئے کیا دا میں نے یہ جناب دیکھو نہیں ہے data 27 پہ check کیا یہ دیکھو آ رہا ہے اب اس کیا کہ روپیز لکھنا ہے تو append کر دو یہاں پہ آگے تھوڑا سا space دیا تھوڑا اور روپیز چیک کرو ڈیٹ ٹائم پہ گھر پہ گئے یہاں سے گئے 2018 پہ گئے جون کے مند پہ گئے 27 پہ گئے یہ دیکھو روپیز لکھا رہا ہے تھوڑا space دے دینا شروع میں یہاں سے سیٹ ہو جائے گا یہاں پہ نہ space تھوڑا اب بالکل perfect ہوگا ہاں پہ تھارہ جولائی جون ستائیس تاریک یہ دیکھو ٹھیک ہے ہاں آپ آپ